سات اکٹوبر کو حماس نے اسرائیل پر ایسا حملہ کیا کہ اس کا بدلہ یا یوں کہہ لیجے کہ جوابی کاروائی میں اب اسرائیل رکھنے کو تیار نہیں ہے اسرائیل اب لگتار ائر سٹرائک کر رہا ہے گازہ پر اور یوں کہہ لیجے کہ اسرائیل اب گازہ پٹی پر ایک بار پھر اپنا قبضہ چاہتا ہے اسرائیل کا یہ قبضہ دوہزار پانچ تک پہلے بھی تھا اور اب منصوبہ یہی ہے کہ ایک بار پھر گازہ پٹی اسرائیل کے قبضے میں ہو اس وقت میں جہاں پر کھڑی ہوں یہ وہ جگہ ہے جس پر اسرائیل کی نظر یعنی گازہ پٹی ہے اگر آپ میرے سیدھے ہاتھ کے طرف دیکھیں گے تو یہ گازہ پٹی ہے اور اگر آپ میرے لیپٹ ہینڈ پر دیکھیں گے تو یہ اسرائیل کا بارڈر ہے اسرائیل سے اس وقت لگتار ائر سٹرائنگ جو ہے گازہ پٹی پر ہو رہا ہے لیکن گازہ پٹی پر حماس بھی موجود ہے حماس کا جو سینٹر ہے وہ گازہ پٹی ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ گازہ پٹی وہ جگہ ہے جو سب سے زیادہ پیلسٹینی ناغرکوں سے گھرا ہوا ہے یعنی کہ جو آبادی ہے گازہ پٹی کی وہ بہت زیادہ ہے یہاں پر common people آپ جنہیں کہہ سکتے ہیں وہ بھی رہتے ہیں لیکن حماس آتنگ کی سنگٹھن کا اپی سینٹر بھی یہی جگہ ہے اسی لئے اسرائیل کا مقصد ہے حماس کے اس اپی سینٹر کو ختم کرنا اور گازہ پر اپنا قبضہ جمانا لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی ایر سکرائٹس کے بعد اب حماس نے بھی جواب دیا ہے حماس نے بھی روکٹ دارت میں شروع کر دیا ہے لیکن جیسا ہم نے آپ کو بتایا کہ اسرائیل کی جوابی کاروائی اب رکنے والی نہیں ہے اس کے بعد اسرائیل نے اپنے سورجرز کو گراؤنڈ پر بھی بھیجیا ہے پہلے سے ہی اسرائیل کا دب دبا سمندر کے راستے تھا چاروں طرف سے گازہ پٹی کو گھیرا ہوا تھا لیکن اب اسرائیل کے سینک بھی لگتار گازہ پٹی کی طرف بڑھ رہے ہیں تو آپ کو یہ گرافکز دیکھ کے سمجھنے آپ آ رہا ہوگا کہ کس طرح سے گازہ پٹی جو بے حد ایک چھوٹا سا ایریا ہے اس کو کیپچر کرنے کے لیے کس طرح سے اسرائیل نے اپنی سیٹنگ بٹھائی ہوئی ہے وہیں دوسری طرف کس طرح سے حماس اس کو ریزسٹ کرنے کی کنچشکتا ہے آپ اور اچھے سے گرافکز کے ذریعے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ گازہ پٹی کا یہ جو بورڈر ہے یہ اسرائیل کے لیے کتنا ضروری ہے کیپچر کرنا اسرائیل اگر اس جگہ کو کیپچر کر لیتا ہے تو مطلب سیدھا سیدھا حماس کو ختم کر دے گا خیر اب اس یودھ کا پرنام کیا ہوگا یہ تو وقت بتائے گا لیکن اس یودھ سے جڑے یہ ہر عبدی اس جان ہوتے ہیں دیکھتے رہیے ایوی پلائی